بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ پولیامائیڈ پولیمرائزیشن یا پولیامیکنڈنزیشن پولیمرائزیشن کے اندر پولیامائیڈ پڑھ رہے ہیں جس میں ہم نے کچھ ایگزامپلز تھین جس میں نائلون سکس نائلون سکس ایکس پھر اس کے بعد کیولار آپ لوگوں کو میں نے بتایا یہ سب پولیامائیڈ کے ایگزامپلز تھے کیولار کے یوزز بھی آپ لوگوں کو بتائے گی کیولار بہت زیادہ ڈیلی لائف میں یوز ہوتا ہے مگر اس کا ایک جو سب سے زیادہ بڑا یوز ہے وہ ہے کار ونڈ سکرینز کے اندر جو کار یا بسز ویرہ کی جو ونڈ سکرین ہوتی ہے فرنڈ پر لگی ہوتی ہے ان کے اندر اور اسی طرح سے بولٹ ریزسٹنڈ گلاس بولٹ پروف گلاس جس کو کہتے ہیں پروف کی بجائے ریزسٹنڈ کا ورڈ زیادہ بیٹر ہوتا ہے یوز کرنا کیونکہ گلاس ڈیمیج ضرور ہوتا ہے اگر اس پر کوئی فائر لگے آکر یا کوئی بھی چیز اگر اس پر ہٹ ہو آکر تو وہ تھوڑا بہت ڈیمیج ضرور ہوتا ہے تو آج ہم نے اس کی دیکھنی ہے کہ وہ کیسے بنتا ہے یہ بولٹ ریزسٹنڈ گلاس یا کار کی جو ونڈ سکرین ہے وہ کیسے بنتی ہے تو یہ یہاں پر ایک چھوٹا سا تھیم سمجھایا گیا ہے یہ تھیم یہ ہے کہ ونڈ سکرین بنانی ہے کار کی یا بولٹ ریزسٹنڈ گلاس بنانا ہے تو طریقہ کار آلماست یہ کی ہے اس میں ہم گلاس کی پلیٹس لیتے ہیں دور درمیان کے اندر کوئی پولیمر جو تف پولیمر ہوتا ہے ہارڈ پولیمر ہوتا ہے میں نے یہاں پر دیکھیں یہ تین اگزامپلز جو ہیں وہ دہی ہیں لکھی ہیں پولیمرز کی یہ تینوں بولٹ ریزسٹنڈ گلاس کے اندر ہو کار ونڈ سکرین کے اندر یہ یوز ہوتے ہیں لیکزن کیولار اور پی وی بی پی وی بی یہ نیچے اس کی سنتیسز دی ہوئی ہے چلے پہلے اسی کو دیکھ لیں آپ کو یہ پولی وائنائل الکوہول کا سٹکسر ہوتا ہے یہ پولیمر ہوتا ہے اس کو ہم نے بیوٹائی ریلڈی ہائیڈ چار کاربن وان دو تری فور اس میں چار کاربن یہ چار کاربن کے ساتھ انڈر ایسٹک کنڈیشن یہ ایک پولیمر پروڈیوز کرتا ہے اب یہ بیسیکلی دیکھیں اس کو اگر آپ تو یہ کاربن ڈبل بانڈ اکسیجن کی ڈائیوز کے ساتھ پروٹیکشن ہوئی ہے یہ سائیکلک کیٹلز ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں یہ سائیکلک اگر کیٹون ہے تو کیٹل کہتے ہیں اگر ایسی ٹیلڈی ہائیڈ ہے یا یہ آپ نے ایسی ٹیلڈی ہائیڈ یوز کی ہے تو پھر اس کو ایسی ٹیلڈ کہتے ہیں یہ سائیکلک ایسی ٹیلڈ ہے اس کا میکنیزم آپ کو اگر آپ لوگیں ویسے میں ایک ابھی ویڈیو سینڈ کرتا ہوں اس کے اندر اس کا میکنیزم بھی دیا ہوگا کہ یہ کیسے پروٹیکشن ہوتی ہے اس گروپ کی تو یہ جو ریزلٹنٹ پولیمر اس سے آگے پھر پروڈیوز ہوتا ہے اس کو پی وی بی کہتے ہیں تو یہ تین طرح کے پولیمر ہیں جو کار وینڈ سکرین کے اندر اور بولٹ ریزسٹنٹ گلاس کے اندر یوز ہوتے ہیں لیکزن لیکزن ابھی ہم نے پڑھنا ہے یہ پولی کاربونیٹ ہے اس کی اگزامپل ہم نے ابھی آگے کرنی ہے تو اس کو پھر ہم درا لیٹر آن دیکھیں گے کہ یہ کیسے بنتا ہے کیولار آپ لوگ انہیں کر لی ہے پی وی ابھی میں نے آپ لوگو بتایا تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ گلاس پلیٹس کے درمیان میں جو ہے وہ پولیمر کی لیئر سینڈ ویچ کی جاتی ہے اب اگر کار ونڈ سکرین آپ بنا رہے ہیں تو پھر جسٹ یہ ایک ہی سینڈ ویچ نورملی کام کرتا ہے مگر جب آپ بولٹ ریزسٹنٹ گلاس بنا رہے ہوتے ہیں تو بولٹ ریزسٹنٹ گلاس کے اندر یہ کئی لیئرز ہو سکتی ہیں میں کئی سینڈ ویچ ہو سکتے ہیں گلاس پھر پولیمر پھر گلاس پھر پولیمر پھر گلاس پھر پولیمر آپ نے ابزرب کیا ہوگا اکثر یہ گاڑی گاڑیوں کا شیشہ کبھی ٹوٹے تو وہ اس کے جو ہے پیسز میں نہیں وہ نیچے جو ہے وہ گرتا سم ٹائم پوری شیٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے اور پوری شیٹ کے اوپر وہ چپ کی ہوئی اس کے جو ٹکڑے ہیں پیسز ہیں چھوٹے چھوٹے وہ نیچے نہیں گرتے وہ پورے جو ہے وہ ٹکڑے جوڑے ہوئے آپ کو جو ہے وہ نظر آتے ہیں اس کی ریزن یہ ہی ہوتی ہے کہ یہ درمیان میں پولیمر کی شیٹ ہوتی ہے اور یہ آگے اور پیچھے اس کا گلاس ہوتا ہے تو جب کوئی چیز اس گلاس کو اس سینڈوچ کو ہٹ کرتی ہے تو یہ نارملی آگے فرنٹ والا گلاس جسٹ ٹوٹتا ہے اب کیونکہ یہ گلاس چپکا ہوتا ہے شیٹ کے ساتھ جو پولیمر کی شیٹ ہے تو نارملی یہ پیسز جو ہیں وہ اسی شیٹ کے ساتھ جھوڑ جاتے ہیں اب یہاں پر جسٹ یہ فیزیکل آپ لوگوں کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں میں کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے اب ظاہر ہے جب انڈسٹری کے اندر اس کو وہ بناتے ہوں گے تو کوئی اڈیسی بھی لگاتے ہوں گے ان کو جوڑنے کے لیے کوئی ہیٹنگ بھی کرتے ہوں گے تو اس طرح سے میں ایک ویڈیو ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے اندر اس نے اس کو بنایا ہے مین بنایا اس نے بھی مین ہوم کے اندر وہ گھر کے اندر یا لیبارٹری آم لیبارٹری کے اندر اس کو وہ جسٹ بنا رہا ہے تو چھوٹے چھوٹے گلاس کے پیسیز جو ہے وہ لے کر ان کو ان کا وہ جو پلٹ ریزسٹنگ گلاس ہے وہ بنا رہا ہے مگر جب لارڈ سکیل پر اس کو انڈسٹری کے اندر بنا رہے ہوں گے تو پھر بڑی شیٹس ہوں گی بڑی یہ لیرز ہوں گی تو وہاں پر کنڈیشنز جو ہیں وہ اور ہوتی ہیں نارمل یہ کنڈیشنز ہم سٹڈی نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم جسٹ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بنتا کیسے ہے نا جسٹینز کی کنسٹرکشن جو وہ ہوتی کیسے ہے کن پیرامیٹرز پر ہوتی ہے یہ پیرامیٹرز جاننا ہمارا کام نہیں ہوتا یہ انڈسٹری کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جو انجینئرز کام کر رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں ان کے لیے ضروری ہوتی ہیں تو یہ یہ یہاں پر یہ ہمارے لیے یہ چیز ایمپورٹنٹ ہمارے لیے گلاس ایمپورٹنٹ نہیں ہے گلاس کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ جو درمیان میں ہم پولیمر کی شیٹ یوز کر رہے ہیں وہ لیکزن ہو سکتی ہے جو آپ لوگوں نے پڑھی ہے یہ پی وی بھی ہو سکتی ہے جو ابھی یہ ریکشن کے اندر میں نے یہاں پر یہ شو کی ہے اور یہ کیولار بھی ہو سکتا ہے کیولار آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے لیکزن ابھی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے تو میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں اس کے اندر کیوں میں پڑھل کر رہا ہے کیسے وہ بنتا ہے اور یہ ایک вیڈیو ہے جس کی اندر بولرOUT پروف ولے پرول کہ ورک کیسے کرتا ہے یہ diyor پر اس نے سب جانے کی کوشش کی ہے اس ویڈیو کے اندر اور یہ والی جو ویڈیو ہے یہ میکنیزم ہے یہ جو پی وی بی ہم نے بنایا ہے پولیمر جو کہ بولر ریزیسٹن گلاس یا کاروینڈ سکرین کے اندر یوز ہوتا ہے اس میں اس ویڈیو کے اندر اس کا میکنیزم تو یہ آپ لوگوں کا نیکس لیکچر تھا اس میں آپ لوگ اس کو پڑھیں دیکھیں اس کو